اسلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بزار جیسی حلوہ پوری بنانے کی پرفیکٹ ریسپی بہت ہی آسان ٹپس کے ساتھ اور بجٹ میں رہتے ہوئے بلکل بزار والی حلوہ پوری اور چنے آپ گھر پر بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے کچھ ٹپس اور ٹرکس ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو مکمل گائیڈ کروں گی آپ پوری یوٹیوب سرچ کر لیجئے گا تو شاید ہی یوٹیوب پر آپ کو ایسی آسان ریسپی اور کمپلیٹ ٹپس کسی نے بتائی ہوں گی جو کہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو بہت ہی آسان بہت ہی زبردست ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں مکمل سوفٹ اور فلفی حلوہ پوری بنانے کی ریسپی جس میں نہ تو پوریوں نے گھی جذب کیا ہے اور حلوہ بلکل پرفیکٹ حلوائی سٹائل بن کے تیار ہوگا کوئی گیڑیٹیاں ڈیلے اس میں نظر نہیں آئیں گے آپ کو اور بلکل سمودھ حلوہ جو ہے بہت کم بجٹ میں صرف دس منٹ کے اندر ایک کپ سوجی سے ڈیر سارا حلوہ اب بنا کے تیار کر لیں گے چنے بھی پوری کے ساتھ بہت مزیدار بن کے تیار ہوں گے اور حلوہ پوری بلکل سوفٹ ملائی جیسی نرم اور پھولی ہوئی نہ تو کڑک ہوگی نہ ہی اس نے بہت زیادہ گی جذب کیا ہوگا بلکل کم آئل کے اندر میں آپ کو پوریاں بنانا سکھاؤں گی تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں حلوہ پوری کے لیے حلوہ تیار کروں گی جو کہ حلوہ پوری کے ساتھ ہی سرف کیا جاتا ہے تو اس حلوے کو بنانے کے لیے آپ نے میرمنٹس کا خاص خیال رکھنا ہے سب سے پہلے میں نے لیا ہے تین کپ پانی تین کپ چینی ایک کپ سوجی الائچی کے دانے لیے ہیں آٹھ سے نو عدد اور گی لیا ہے میں نے پونا کپ یعنی کہ تھری بے فور کپ ایک کپ سے تھوڑا سا کم اچھا یہاں پہ یہ جتنی جتنی چیزیں ہیں آپ نے اتنی اتنی ہی ایڈ کرنی ہے یہاں پہ بہت سے لوگ کہیں گے تین کپ چینی ہے ایک کپ سوجی ہے تو میٹھا بہت تیز ہو جائے گا تو ایسا کچھ نہیں ہوگا میں ایس اٹیز آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں جیسے مجھے میری ٹیچہ نے سکھائی تھی تو آپ نے بھی اسی طریقے سے بنانا ہے تو انشاءاللہ تعالی بے حد پسند آئے گی آپ کو اور آپ انگلیاں چھاٹتے رہ جائیں گے سب سے پہلے میں نے فرائنگ پین کے اندر تین کپ پانی تین کپ چینی ساتھ لائچی کے دھانے ڈال دیئے ہیں فلیم آن کروں گی اور اس کو ایک بوائل صرف آپ نے دلالینا ہے کوئی ایک تار دو تار والا شیرہ تیار نہیں کرنا مکس کرتے ہوئے بس آپ نے اسے اتنا پکانا ہے کہ چینی میلٹ ہو جائے اور اس میں ایک بوائل آ جائے جیسے ہی اس میں ایک بوائل آئے گا تو آپ نے فلیم کو آف کر دینا ہے تو یہ تھی جی حلوہ بنانے کی پہلی ٹیپ کہ آپ نے شیرے کو پکانا نہیں ہے صرف ایک بوائل دلانا ہے اور فلیم کو آف کر دینا ہے تو یہاں پہ دیکھئے جیسے ہی اس میں ایک بوائل آ گیا ہے چینی بھی ساری میلٹ ہو گئی ہے چمچ آپ نے سالسال چلاتے جانا ہے تو یہاں پہ دیکھیں جی بوائل آ گیا ہے تو فلیم میں نے آف کر دیا ہے اس شیرے کو اٹھا کے آپ نے رکھ دینا ہے ایک سائڈ پر یا پھر کوکنگ آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی ایک کپ سوجی اور اچھی طرح سے گئی اور سوجی کو میں مکس کر لوں گی اچھا بھی میں نے فلیم آن نہیں کیا میں بس ایسے ہی سوجی اور گئی کو مکس کر رہی ہوں یہاں پہ دیکھیں سوجی اور گئی جب اچھی طرح سے مکس ہو جائیں تو اب آپ نے فلیم آن کر لینا ہے اور اس کو پکنے دینا ہے یہاں پہ دیکھیں جب اس میں اس طرح سے ببل سے بننا سٹارٹ ہو جائیں یعنی کہ اس میں عبال سا آ جائے تو پھر آپ نے چمچ چلاتے ہوئے بلکل لو فلیم پہ اس سوجی کو بھوننا ہے تو بس عبال آنے کے بعد آپ نے فلیم لو کر لینا ہے مسلسل چمچ چلاتے ہوئے اس سوجی کو بھوننا ہے یہاں تک کہ اس پہ بلکل لائٹ سا براؤن کلر آ جائے بہت تیز کلر نہیں آپ نے آنے دینا بس لائٹ سا براؤن کلر جب آ جائے گا اور پیاری سی خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے گی تو تب تک آپ نے سوجی کو بھون لینا ہے یہاں پہ دیکھیں جی سوجی میری بہت اچھی طرح سے بھون چکی ہے کلر دیکھیں اس کا بلکل لائٹ سا گولڈن سا ہو چکا ہے تو اب آپ نے اس ٹیج پر فلیم کو آف کر دینا ہے اور جو شیرہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا اسے رام سے آپ نے اس طرح سے ایڈ کرنا ہے اچھا یہاں پہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو بچانا ہے کیونکہ اگدم سے جب شیرہ ڈالیں گے گرم سوجی میں تو بڑے تیز قسم کے چھینٹے اڑتے ہیں تو اس لئے آپ نے بس ڈالتے ساتھ ہی اسے اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے شیرے کو سوجی کے ساتھ اب ہمیں دوبارہ سے فلیم آن کروں گی اور اس میں ایک اوبال آنے دوں گی یہاں پہ آپ نے فلیم کو تھوڑا میڈیم ٹو ہائی رکھنا ہے اور اس کے پاس ہی کھڑے رہنا ہے اب میں اس کے اندر اورنج فوڈ کلر ایڈ کر دوں گی آپ چاہیں تو ییلو فوڈ کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن حلوہ پوری کے ساتھ بزار میں جو حلوہ ملتا ہے نا اس میں اسی طرح کا اورنج کلر ہوتا ہے تو میرے پاس یہاں پہ دیکھئے یہ اورنج فوڈ کلر تھا لیکوڈ جیل کلر ہے لیکن اگر آپ کے پاس پورڈر کلر ہو تو اب وہ بھی شامل کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے کلر کو اچھی طرح سے مکس کر دیا تھا سوجی کے ساتھ اور اب اس میں ایک اوبال آنے کا ویٹ کروں گی تو یہاں پہ میرا فلیم جو ہے میڈیم ٹو ہائی ہے تو یہ دیکھئے ایک اوبال آ گیا ہے اچھے سے اوبال جب آ گیا ہے تو اب آپ نے فوراں سے فلیم کو بالکل زیرو کر دینا ہے تو یہاں پہ اب زیرو فلیم پہ آپ نے مسلسل چمچ چلاتے ہوئے تھک ہونے تک اس حلوے کو پکا لینا ہے اگر آپ تیز آنچ پر اسے پکائیں گے تو یہ حلوہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا اور ٹھیک طرح سے نہیں بنے گا آپ جتنا مرضی اسے پکاتے رہیں تو اس لئے آپ نے یہ پوائنٹ لازمی سے ذہن میں رکھنا ہے کہ اوبال آنے کے بعد آپ نے بلکل اسے زیرو فلیم پہ پکانا ہے مسلسل چمچ چلاتے ہوئے جتنا آپ اسے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اتنا آپ اسے ٹھیک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ صرف پانچ سے سات منٹ ہی لگے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو فلیم چیک کرواری ہوں کہ دیکھئے بلکل اتنا فلیم ہے اس کا یعنی دنبل ہی آنچ پہ میں اسے پکا رہی ہوں مسلسل چمچ چلاتے ہوئے اور پانچ سے تقریباً سات منٹ لگ گئے تھے مجھے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے ہلوہ ہمارا ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے صرف دس منٹ لگے ہیں مجھے اسے لوہ فلیم پہ پکاتے ہوئے اور ماشاءاللہ سے کافی اچھا ہمارا ہلوہ جو ہے ٹھیک ہو چکا ہے تو ٹھنڈا ہونے پہ یہ مزید ٹھیک ہو جاتا ہے اس لئے میں تھوڑا پتلا پتلا ہی اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گی تو یہاں پہ دیکھئے جی ماشاءاللہ سے ایک کپ سوجی کے ساتھ ایک ڈونگا بھر کے میرا ہلوہ تیار ہو گیا تھا تقریباً اٹھارہ سے بیس لوگ جو ہیں ایزلی ایک وقت میں اس ہلوے کے ساتھ ہلوہ پوری کا ناشتہ کر سکتے ہیں تو ہلوہ میرا بہترین بن کے تیار ہو گیا تھا اسے اب میں ڈش آؤٹ کر لوں گی تو ویورز آپ نے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا جی چینی زیادہ لگ رہی ہے شیرہ کم ہے یا کیا مسئلہ ہے کچھ بھی نہیں ہوگا بلکل پرفیکٹ میئرمنٹ آپ نے فولو کرنی ہے تو انشاءاللہ انتہائی لذیذ آپ کا ہلوہ بن کے تیار ہوگا اور آپ ہمیشہ اسی طریقے سے ہلوہ بنا کر ہلوہ پوری کے ساتھ سرف کریں گی اب آپ نے مجھے کمنٹس بوکس میں بتانا ہے اس ریسپی کو ٹرائے کرنے کے بعد کہ کیسا آپ کا ہلوہ بن کے تیار ہوا تو انشاءاللہ تلہ بہترین ہی بن کے تیار ہوگا کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ بہت زبردست ریسپی بڑی اچھی ٹپس کے ساتھ شیئر کی ہے تو سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کا ہلوہ جو ہے وہ ٹھیک طرح سے بن کے تیار نہ ہو تو چلیے اب چنے تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے آدھا گلو بھریق والے سفیر چنے لیے تھے جنہیں میں نے میٹھا سوڈا ڈال کے ون ٹی سپون رات بھر کے لیے بھگو کے رکھ دیا تھا صبح کے ٹائم میں نے سوڈے والے پانی کو ویسٹ کر دیا تھا اچھے سے واش کرنے کے بعد سادھے پانی میں ون ٹی سپون نمک ڈال کے ان چنوں کو بوائل کر لیا ہے بہت اچھا سا چنوں کا جو پانی ہے وہ میں نے الیادہ سے ایک بول میں نکال لیا ہے اپنے چنوں کے پانی کو ویسٹ نہیں کرنا اٹھا زیادہ ہی پانی ایڈ کرنا ہے چنیں بوائل کرتے وقت کیونکہ یہی پانی ہم چنیں پکانے میں استعمال کریں گے تو بڑا زبردست فلیور آئے گا ان کا ہمارے چنوں میں اب یہاں پہ ایک راہی کے اندر میں نے دو ٹیبل سپون کھوکنگ آئل لیا ہے اس کے اندر میں نے ون اینڈ ہاف ٹی سپون لسٹ ندر کا بریق بسا ہوا پیسٹ ایڈ کر دیا ہے اچھی طرح سے اسے میں کریکل کر لوں گی کہ اس کا لائٹ سا گورڈن کلر آ جائے تاکہ اس کی جو کچھی سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے ہری میچ کا پیسٹ ایڈ کر دوں گی ون ٹی سپون کے برابر اچھے سی مکس کرنے کے بعد تھوڑا سا میں نے اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے تاکہ لسٹ ندرک جلنے نہ پائے اب میں اس کے اندر کچھ سپائسیز ایڈ کروں گی سپائسیز میں سب سے پہلے میں نے ڈالا ہے لارمیش پاورڈر ہاف ٹیبل سپون نمک ڈالوں گی اس کے اندر ون ٹی سپون آپ نمک میں چپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں میں بچوں کے لئے دیار کر رہی ہوں میں نے بلکل مناسب سی ایڈ کی ہے ون ٹیبل سپون بھر کے دنیا بنا ہوا کٹا ہوا ایڈ کر دیں گے اور زیرہ بنا ہوا کٹا ہوا ون ٹی سپون ایڈ کریں گے تمام چیزوں کو اچھے سے بھون لیں گے ایک منٹ تک لوف لیمپر تاکہ مسالوں کا جو کچھا پن ہے وہ بھی ختم ہو جائے تو بے بس یہ بڑے ہی ٹیسٹی چنے بن کے تیار ہوتے ہیں اور بلکل آسان سا طریقہ ہے ان کو بنانے کا کوئی زیادہ مشکت والا کام نہیں ہے بس جھٹ پر سے ہی یہ بن کے مسالہ تیار ہو جاتا ہے یہاں پہ دیکھئے مسالے کے میں نے اچھے سے بنائی کا ارلی تھی اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی آدھا کپ دہی اور دہی کو آپ نے اچھی طرح سے بیٹ کر کے لینا ہے دہی ڈالنے کے فوراں بعد آپ نے تیزی سے چمچ چلاتے جانا ہے تاکہ دہی پھٹنے نہ پائے اور اس کی پھٹکیاں نہ بننے پائیں ورنہ کیا ہوگا سالن کا جو ٹیسٹ ہے وہ خراب ہو جائے گا اچھی طرح سے دہی کو میں نے مکس کر لیا ہے اور اب میں اتنا پکاؤں گی مسالے کے ساتھ اس دہی کو کہ دہی کا سارا پانی ڈرائے ہو جائے اور یہ آئل جو ہے وہ ریلیز کر دے مسالہ ہمارا بہت اچھی طرح سے بھن چکا ہے دہی کا پانی خوشک ہو چکا ہے اور دیکھیں اس نے آئل بھی ریلیز کر دیا ہے اب میں اس کے اندر ہاف ٹی سپون کے برابر حلدی ایڈ کر دی ہے حلدی سے ایک تو کلر بہت پیارا آئے گا چنوں کا اور دوسرا حلدی ویسے بھی صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے ضرور ہٹ کھانے میں شامل کرنی چاہیے اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے میں نے مسالے کو پکا لیا ہے اور اب میں اس کے اندر ابلے ہوئے چنیں ایڈ کر دوں گی آدھا کلو جو کہ میں نے بہت اچھی طرح سے سوفٹ وائل کر کے رکھے ہوئے تھے چنوں کو چار سے پانچ منٹ تک ہائی فلیم پر آپ نے اس مسالے کے ساتھ بھونتے جانا ہے اگر مسالہ نیچے لگتا ہوا محسوس ہو تو چھوڑا سا پانی کا چھینٹا بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کے اندر اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا چنوں کو میں نے مسالے کے ساتھ ہائی فلیم پر ان کو دو سے تین منٹ تک بھون لیا تھا اب میں اس کے اندر وہ پانی ایڈ کر دوں گی جو کہ چنیں بوائل کرتے وقت میں نے سیپرٹ کیا تھا یہاں پر دیکھیں جی ایک بڑا پیالا تھا میرے پاس پانی کا جو کہ میں نے چنیں بوائل کرتے وقت پانی تھوڑا زیادہ ڈالا تھا اور وہ سے میں نے سیپرٹ کر لیا تھا بعد میں ہمیں اس میں ایڈ کر دوں گی اچھی طرح سے مکس کر دوں گی چنوں کو پانی کے ساتھ اور اب اس میں ایک اوبال آنے دوں گی ہائی فلیم پر یہاں پر دیکھیں جی اچھا سا اوبال آ گیا تھا چنوں میں اب میں اسے کور کر دوں گی فلیم بلکل لو کر دوں گی اور دس سے بارہ منٹ تک بلکل لو فلیم پر چنوں کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی یہاں پر دس سے بارہ منٹ ہو گئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں چنوں پہ جو تھوڑا سا آئل ہم نے شامل کیا تھا وہ اوپر آ چکا ہے چنیں ہمارے جن سے ہیں پک چکے ہیں اب میں نے میشر لیا ہے یا کچھ گلاس وغیرہ لے کر بھی آپ اس طرح سے ان کو مسل لی دیے گا بس تھوڑے تھوڑے سے چنیں جو ہے نا انہیں ہم مسل دیں گے تاکہ یہ گاڑے ہو جائیں اور اچھے سے لک دینے لگیں بلکل ایسے جیسے حلوہ پری کے ساتھ چنیں ہوتے ہیں یہاں پہ دیکھیں میں نے کنارے کنارے سے تھوڑے تھوڑے چنیں جو ہے نا اس طرح سے میشر کے ساتھ جو ہے نا مسل لیے تھے تو یہاں پہ دیکھیں جیسے چنوں کی بڑی سمود سی لک آگئی ہے بہت ہی زبردست لگ رہے ہیں دکھنے میں اور کھانے میں بھی بہت مزیدار تھے اس سٹیج پر اگر چاہیں تو ایک سے دو میڈیم سائز کے آلو بھی اوبال کے کٹ کے اس میں شامل کر سکتے ہیں اب میں نے اس میں ون ٹی سپون گرم سالہ پورڈر اور ون ٹی سپون کرشٹ زیرا ایڈ کر دیا ہے اچھی طرح سے مکس کرلوں گی اس کو اور بلکل لو فلیم پر اسے دو سے تین منٹ مزید پکنے دوں گی تو دو سے تین منٹ کے بعد یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ ہمارے بہترین حلوہ پری کے ساتھ سرف کرنے والے چنیں بھن کے تیار ہیں آپ ان کی لک چک کیجئے کتنی زبردست ہے اور آلو اگر آپ اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو ٹوٹلی آپشنل ہے آپ اس کے اندر اسی سٹیج پر دو سے تین ابلے ہوئے آلو بھی شامل کر سکتے ہیں تو چنیں ہمارے تیار ہیں تو اب چلتے ہیں اپنے حلوہ پری کے موسٹ ایمپورٹنٹ سٹیپ کی طرف یعنی پوری بنانے کی ڈو تیار کرنے کی طرف تو بھی برز آپ نے پوری ٹپس کے ساتھ اس ریسپی کو فالو کرنا ہے تو انشاءاللہ بہترین پوریاں آپ کی بن کے تیار ہوں گی پہلی ہی بار میں آپ ان کو بلکل پرفیکٹ بنا لیں گے سب سے پہلے میں نے نمک ڈالا ہے اب میں نے یہاں پہ پگھلا ہوا گی ڈال دیا ہے گرم گی ہی نہیں ہے صرف گی میرٹ ہوا ہے گرمی کی وجہ سے جو کہ میں نے تھری ٹی بل سپون ایڈ کر دیا ہے اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی نورمل پانی یعنی ٹیپ وٹر سوا کپ ون کپ اور ساتھ میں ون فورتھ کپ اچھی طرح سے گی نمک اور پانی کو میں مکس کر لوں گی ہاتھ کے ساتھ آپ نے ہاتھ سے ہی اس طرح اچھی طرح سے مکس کرنا ہے کہ نمک جو ہے سارے کا سارا پانی میں اچھے سے حل ہو جائے گی پانی اور نمک جو ہے یک جان ہو جائے یہاں پہ دیکھئے میں نے ان تینوں چلوں کو اچھے سے مکس کر لیا تھا اب میں نے یہاں پہ لیا ہے نورمل گھر میں جو ہم روٹی پکاتے ہیں نا وہ والا آٹا یہ آپ نے ایڈ کر دینا ہے اس کے اندر سوا کپ یعنی کہ ایک کپ اور ساتھ میں ون فورتھ کپ آٹا ڈالنے کے بعد اب میں اس میں میدہ ایڈ کروں گی جو کہ میں نے لیا ہے آدھا کلو یعنی کہ پانچ سو گرام میدہ ہے یہ میں اس میں ڈال دوں گی اور اب ان تمام چیزوں کو ہاتھ کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور بلکل نورمل پانی کے ساتھ تھوڑا تھوڑا ڈالتے ہوئے آپ نے اس آٹے کو گون لینا ہے بلکل اسی سٹائل میں جیسے ہم روزانہ روٹی پکانے کے لئے آٹے کو گونتے ہیں نہ تو بہت زیادہ نرم قسم کی ڈو آپ نے تیار کرنی ہے نہ ہی بہت زیادہ سخت قسم کی ڈو آپ نے تیار کرنی ہے بلکل نورمل سا ہی آٹا آپ نے تیار کرنا ہے لچکدار سا تو بیورز آپ نے میدہ ہمیشہ چھان کر استعمال کرنا ہے پوری بناتے وقت کیس کے اندر اکثر سنڈیاں سوسریاں وغیرہ ہوتی ہیں اس کے علاوہ یہ کہ آپ نے آٹے میں پانی بلکل تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرنا ہے پھر اس کو گون رہا ہے یہاں پہ آپ ٹیکس سے چیک کریں بلکل نورمل سا ٹیکس سے رہا ہے اس ڈو کا نہ تو میں نے بہت زیادہ ہارڈ رکھی ہے نہ میں نے بہت زیادہ سوفٹ رکھی ہے اب آپ نے تھوڑا سا اس کو گون لینا ہے اچھی طرح سے بنچ لگاتے ہوئے ایک سے دو منٹ تک اور پانی کم سے کم آپ نے ہاتھوں کو لگانا ہے بس تھوڑا سا آئل لگا کے آپ نے اسے اس طرح سے ملائم شکل آنے تک گون لینا ہے یہاں پہ میں نے تقریباً دو سے تین منٹ گون دا ہے تو آٹا دیکھیں بلکل ملائم سے شکل میں آ گیا ہے ہاتھوں کو میں نے تھوڑا تھوڑا سا آئل لگا لیا تھا تاکہ یہ ہاتھوں کے ساتھ چپکے نہیں اب یہاں پہ دیکھئے آٹا میرا گون چکا ہے اس طرح سے ملائم سا تو اب آپ نے اس کے اوپر اچھی طرح سے گئی یا پھر آئل لگا کے اس کو کور کر دینا ہے میں نے یہاں پہ آئل لگا کے ہاتھ کے ساتھ اچھی طرح سے اس طرح سے کور کر دیا تھا آٹے کو آپ نے اچھے سے آئل لگا لینا ہے اور اس کو کسی بھی پلاسٹک کے شاپر کے ساتھ یا پھر پلاسٹک شیٹ کے ساتھ آپ نے چاروں طرف سے کور کر دینا ہے کہ بلکل بھی ہوا نہ لگے تاکہ اس کے اوپر کوئی بھی خوشکیاں سکری وغیرہ نہ آئے اور اب آپ نے آٹے کو پندرہ منٹ تک ریسٹ دینی ہے گھڑی سے ٹائم دیکھ کر تو یہاں پہ پندرہ منٹ ہو گئے تھے آٹے کو میں نے اسی طرح سے کچن کانٹر پہ شور دیا تھا کور کر کے اب میں اس کا پلاسٹک اتار لوں گی اور آٹا ہمارا کافی حد تک ڈھل چکا ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے اور آپ چیک کریں بلکل نورمل آٹا ہے نہ تو یہ بہت زیادہ نرم ہے نہ یہ بہت زیادہ سخت ہے اب آپ نے دوبارہ سے اس آٹے کو گوند لینا ہے کوئی پانے وغیرہ نہیں لگانا اسی کی مدد سے ہی آپ نے اس طرح سے یہ بنچ لگاتے ہوئے سے دو سے تین منٹ مزید گوند لینا ہے اور اب اس گوندنے کا مقصد یہ ہے کہ آٹے میں لچک آ جائے اور اس کو آپ نے چیک کرنا ہے اچھا چیک کرنے کا طریقہ یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے آٹے کو کنارے سے اٹھانا ہے ہلکا سا کھینچنے یہ دیکھیں کتنے زبردست لچکیلہ سا آٹا ہمارا تیار ہوا ہے دیکھیں کھینچنے سے ٹوٹ نہیں رہا بلکہ اس طرح سے لمبا ہوتا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے ہمارے آٹے میں اچھی خاصی لچک جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے تو بس ایسا ہی لچکیلہ آٹا جب آپ بنائیں گے پوری بنانے کے لئے تو آپ کے پوریاں بہت زبردست بن کے تیار ہوں گی بہت ہی مزیدار بنیں گی بلکل بھی کڑک نہیں ہوں گی اور خراب نہیں ہوں گی تو بس آپ نے آٹے کا جو ٹیکس سے رہنا اسے حصوصا نوٹ کرنا ہے گونتے وقت تو یہاں پہ میں نے ایک سے دو منٹ اچھے طرح سے بنچ لگاتے ہوئے آٹے کو مزید گون لیا تھا اور بہت ہی لچکتار سا ہمارا آٹا تیار ہو چکا ہے اب میں اسے اس طرح سے اکٹھا کروں گی اور کانٹر کے نکال لوں گی اور اس کے پیڑے کر لوں گی اچھا آپ نے بہت بڑے بڑے پیڑے نہیں کرنے اکثر ان کی پوریاں جو ہیں وہ کڑک ہو جاتی ہیں یا موٹی رہتی ہیں یا صحیح طرح سے پھولتی نہیں ہیں اس کی یہ بھی ریزن ہے کہ آپ لوگ پیڑے بہت بڑے بڑے نکال لیتے ہیں تو آپ نے بزار میں دیکھا ہوگا کہ بلکل چھوٹے چھوٹے تینی سائز کے پیڑے ہوتے ہیں اور اس کی پوری بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ نے بھی پیڑے جو ہیں ہمیشہ چھوٹے سائز کے نکال لے ہیں میں آگے چل کے آپ کو دکھاتی ہوں اب یہاں پہ نا آپ نے کوئی بھی ٹری ڈش یا پھر کوئی پراہت وغیرہ لینے ہیں اسے اچھی طرح سے نا آئل کے ساتھ گریز کر لینا ہے اس کے اندر آپ نے اچھے سے آئل لگا لینا ہے کناروں پہ بھی اس کے سینٹر میں بھی اور اب یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے کس سائز کا پیڑا لینا ہے بلکل چھوٹے سے سائز کا آپ نے اندازے سے پیڑا لینا ہے اگر آپ کے پاس ویٹ سکیل ہو کچن سکیل وغیرہ تو 55 گرام سے زیادہ وزن نہیں ہونا چاہیے آپ کے پیڑے کا یہ دیکھئے اس طرح سے آپ نے سارے پیڑے لینے ہیں بہت بڑے پیڑے اگر اپ لیں گے تو اس سے بھی پوری ٹھیک نہیں بنے گی چھوٹا پیڑا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بڑا پیڑا جا کر اپ لیں گے تو پھر آپ کی پوریاں جو ہے نا وہ بلکل بھی صحیح نہیں بنے گی اس لئے آپ نے چھوٹا پیڑا لینا ہے جس کا وزن ہو 55 گرام تک بالکل جیسے ہم روٹی کا پیڑا بناتے ہیں اس کی سٹائل میں سمود سمود بن کے تیار ہوں گی اب یہاں پہ میں نے برش کے ساتھ سارا آئل لگا رہی ہوں ان پوڑ پیڑوں کے اوپر آپ نے اچھی طرح سے ان پیڑوں کو گھی میں تر کر لینا ہے مطلب یہ کہ آپ نے بہت اچھی طرح سے چاروں طرف سے کناروں پہ بھی اوپر نیچے سارا ان کو آئل لگا جانا ہے نیچے کیونکہ ہم پرات میں آئل لگا جکے ہیں تو اوپر اور کناروں پہ آپ نے برش کے ساتھ اس طرح سے لگا کے نہ بلکل پیڑوں کو تر کر لینا ہے تو یہ سٹیپ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ نے لازمی سے ان کو آئل لگا کر رکھنا ہے پھر چاہے آپ ان کو ایک گھنٹا چھوڑ دیں دو گھنٹا چھوڑ دیں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اگر آپ ان پر آئل نہیں لگائیں گے تو یہ بلکل سوک جائے گا آٹا اور پوریاں آپ کی نہ پھولیں گی نہ ٹھیک سے بنیں گی تو اس لیے آپ نے اچھی طرح سے ان کو گھی میں تر کر دینا ہے برش کے ساتھ یا ہاتھ کے ساتھ آپ نے سارے پیڑوں پہ اور کناروں پہ ان کے اچھی سے آئل لگانا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر کوئی سب بھی پلاسٹک کا شاپر لے لیں یا پلاسٹک شیٹ لے کے آپ نے اس طرح سے ان کو کور کر لینا ہے اچھے سے آپ نے ان کو ائر ٹائٹ کر کے کور کر کے چھوڑ دینا ہے اور اب آپ نے اگر آپ کو بہت زیادہ جلدی ہے تو آپ نے ان کو لازمان ریسٹ دینی ہے تیس منٹ تک گھڑی سے ٹائم دیکھ کر یعنی کم از کم تیس منٹ آپ نے ان کو ضرور چھوڑنا ہے لیکن اگر آپ کے بس زیادہ ٹائم ہو تو آپ تیس منٹ سے زیادہ بھی ٹائم کر سکتے ہیں لیکن کم از کم ٹائم جو ہے ان کو چھوڑنے کا وہ تیس منٹ ہے اب ہم پوری بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو ایک پیڑا میں نے لے لیا ہے کانٹر پر رکھ کے آپ نے ہاتھ کے ساتھ اسے ہلکا ہلکا پریس کر لینا ہے اس کے بعد آپ چاہیں تو اس پر بیلن بھی چلا سکتے ہیں اگر آپ ہاتھ کے ساتھ جیسے بزار والے تھا تھا کر کے بناتے ہیں اگر آپ کی اس طرح سے بنانے کی پریکٹیس ہو تو آپ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں میں اس پر بیلن یوز کر رہی ہوں تاکہ یہ ایکول ہر طرف سے بڑا بر بھاریک ہو تو آپ جیسے چاہیں بنا سکتے ہیں بس آپ کا اگر آرہ ٹھیک طرح سے گندہ ہوا ہے اسے ریسٹ آپ نے ٹھیک طرح سے دی ہوئی ہے تو آپ کی پوریاں ہر لحاظ سے اچھی بن جائیں گے آپ جیسے بھی بنائیں گے اچھا ایک ٹپ میں آپ کو اپنی ایکسپیرینس کی بنیاد پر یہاں پر دینا چاہوں گی کہ آپ نے پوری کو بہت زیادہ بھاریک نہیں کر لینا جب آپ اسے بہت زیادہ بھاریک کر لیتے ہیں تو پھر یہ بلکل پاپٹ کی طرح سکت ہو جاتی ہے اس لئے آپ نے اسے پوری کو بہت زیادہ بھاریک بھی نہیں ہے بہت زیادہ بھاریک بھی نہیں ہے گی دیکھیں اس میں سے دھویں نکل رہا ہے یعنی گی کو آپ نے اتنا گرم کرنا ہے کہ اس میں سے دھویں نکلنا سٹارٹ ہو جائیں تیز فل گرم گی کے اندر آپ نے پوری کو ڈالنا ہے اور اس کے بعد ڈالتے ساتھ ہی آپ نے اسے تھوڑا تھوڑا سا اس طرح سے گی اس کے اوپر ڈالتے جانا ہے جمج کے ساتھ اور ہلکہ ہلکہ اس کو پریس کر لینا ہے پوری کو ڈالیں گے ایک تو وہ پھولے گی نہیں دوسرا وہ گی کو جذب کر لے گی بہت زیادہ پھر بہت زیادہ آئلی قسم کی آپ کی پوری بن کے تیار ہوگی جبکہ یہ جو پوریاں بنے ہی ہیں ہماری یقین جانے اس میں بلکل بھی آئل وغیرہ اس میں جذب نہیں کیا تھا بلکل ڈرائی ڈرائی سی کرسپی کرسپی سی سوفٹ سی مزیدار تھی یہ پوریاں تھی تو اس کے لیے بس چھوٹے چھوٹی ٹپس ہیں جو آپ نے لازمی فالو کرنی ہیں ایک تو گی کو فل گرم ہونا چاہیے اس میں سے ہلکا ہلکا دعا نکلتا ہوا جب نظر آئے تب آپ نے پوریاں ایڈ کرنی سٹارٹ کرنی ہے اور صرف تین سے چار سیکنڈ لگتے ہیں تو پوریاں تیار ہوتی جاتی ہیں ایک پوری کو بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا بس گھی میں ڈال کے تقریباً دو سے تین سیکنڈ ایک سائٹ سے اور دو سے تین سیکنڈ دوسری سائٹ سے پکائیں تو پوریاں بن کے تیار ہو جاتی ہیں تو پوریوں کو نکالنے کے بعد آپ نے کسی چھلنی وغیرہ میں یا کسی ہوا والی چیز میں رکھنا ہے جیسے دیکھیں میں نے اسے سٹینر چھاننے میں ڈال کے رکھا ہوئے اور یہاں پہ میں آپ کو چیک کروا رہی ہوں آپ ان کے سوفٹنس چیک کریں ماشاءاللہ اتنی سوفٹ اور اتنی فلفی قسم کی یہ پوریاں ہیں اور دیکھیں بلکل بھی ان کے اوپر میرا اور ایک کپ سوجی سے دیکھیں ہلوہ بنایا ہے جو ان سے بھی ایک ڈونگا پورا بھر گیا ہے اور یہ ناشتہ جو ہے کم از کم اٹھارہ سے بیس لوگوں کے لیے انف تھا پوریاں مجھے تھوڑی سی اور بنانا پڑی تھی لیکن چنے اور ہلوہ جو ہے بیس لوگوں کے لیے اگزیکٹلی پورے پورے تھے یعنی پھر بھی بچ گئے تھے اب یہاں پہ آپ ہلوے کی فائنل لک چیک کر لیں بس تمہاری سوفٹ اور فلفی سی پوری ہے اور دیکھیں بلکل بھی چیک چکنائی یا گی وغیرہ اس کے اوپر نہیں ہے نہ ہاتھوں کو لگ رہے اور ڈرائی ڈرائی سی یہ پوری ہے یہ دیکھیں بلکل سوفٹ فلفی اور ماشاءاللہ سے بہت مزیدار تھی کھانے میں اور یہاں پہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے سوفٹ کتنے فلفی مزیدار پھولی ہوئی پوری ہیں اور ہلوے اور چنے کے ساتھ بہت مزیدار لگ رہی تھی تو بس جاتے جاتے ایک آخری ٹپ آپ کو دیتی چلوں جن لوگوں کی پوریاں کڑک ہو جاتی ہیں ایک تو وہ پوری کو بھریک بہت زیادہ کر دیتے ہیں دوسرا پکاتے بہت زیادہ دیر کیلئے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے بس پوری کو ڈالنا ہے اور تقریباً دو سے تین سیکنڈ اس کو ایک سائٹ سے لگتے ہیں اور دو سے تین سیکنڈ ہی لیئر کر دیئے ہیں پھر بھی اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو وہاں پہ بھی گائیڈ کر دی روں گی تو آئی ہاپ کہ آج کی ریسپی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی ریسپی اگر پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات ہوگی ایسی ہی مزے مزے کی ریسپیز کے ساتھ اللہ حافظ